ہم آپ سے ذرا سا یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو religious intolerance بڑھتا جا رہا ہے بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تو خیر کافی ٹائم سے تھا اور ہے اور کیونکہ ہم نے کنٹرول نہیں کیا شروع سے تو اب اس کو بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ وہ پھیل چکا ہے لیکن بھارت میں ہم نے ایسا نہیں سنا تھا کہ نہیں سمجھا تھا یا نہیں سوچا تھا کہ جو minority ہے وہ کبھی majority کو جو ہے وہ دبا لے گی یا اس طرح کی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جیسے ابھی ریسنٹلی کشن بھڑواد ان کا مردک ہوا وہ کیس چل رہا ہے اس پہ بھی یہی کہا گیا ساتھی ہم نے کچھ ویڈیو کلیپس بھی دیکھے جس میں دوستان کے اندر نعرے لگ رہے ہیں سر تن سے جدہ والے یہ سب کیا ہے اور سر یہ رسس اور ہندو توا کا جو کہا جاتا ہے پاکستان میں ہمارے پرائم منسٹر بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جب تک یہ ہے تو بھارت سے بات نہیں ہو سکتی تو یہ اصل میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے کہ آکر بھارت کس طرف جا رہا ہے وہاں پہ اس طرح کا انٹولرنس کیوں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ جہاں تک کہ منورٹی ایسا کیسے کر سکتی کی بات ہے تو وہ تو آپ نے 1947 میں دیکھا تھا کہ 1947 میں ایک منورٹی جو اپنے آپ کو منورٹی کہتی تھی اپنے آپ کو وکٹم پروجیکٹ کرتی تھی اس منورٹی نے ایک الگ ملک بنوا لیا اور اس کا جو میں کہوں گا کہ بہت اچھا ایک اگزامپل سردار پٹیل تھے جسے میں ڈیپٹی پرائم منسٹر بھارت کے انہوں نے کانسٹیچوینٹ اسیمبلی میں ایک ڈیبیٹ میں کہا تھا کیونکہ وہی لوگ جو پاکستان بنوانے میں سب سے آگے تھے وہ پاکستان بنوانے کے بعد بھارت میں ہی رہ گئے اور بھارت میں رہ کے اس کے بعد کانسٹیچوینٹ اسیمبلی میں بیٹھ کے وہی ساری چیزیں دوبارہ کساب ہم کو جو ہے پروٹیکشن ملنا چاہیے ہم کو سپریٹ الیکٹریٹ ملنی چاہیے وہی چیزیں جن کی وجہ سے پارٹیشن ہوا ملک تقسیم ہوا وہی ساری چیزیں جب وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے تو سردار پٹیل نے کانسٹیچوینٹ اسیمبلی میں کہا تھا کہ ایسی مائنورٹی جو ملک کو تقسیم کروا سکتی وہ مائنورٹی ہے ہی نہیں سب سے پہلی بات اور میں اس میں اور یہ آگے آپ کو اور تجویز کرتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ مائنورٹی ہے یہ ایک اگریسیو اور جس کو ہم کہتے ہیں اگریسیو ہے پروسولٹائزنگ ہے اور پروسولٹائزنگ کے ساتھ ساتھ اس نے یہ تجویز کر رکھی ہے جو پورا کا پورا جو ملہ مولانا کلاس ہے جس کو بھارت میں اسی طرح کی آزادی دے دی گئی جیسی کی ان کو پاکستان میں ہے اور یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ان لوگوں نے کیا رول پلے کیا تھا بھارت کو تقسیم کرانے میں اس کے بعد بھی ریلیجس فیڈم کے نام پر ان کو پروپگیشن کی بھی ہے ریلیجس پروپگیشن کی بھی آزادی دے دی گئی اور اس کا نتیزہ یہ ہے اس کے نتیزے میں لگاتار یہ وہی کام کرتے جا رہے ہیں جو انہوں نے ملک کو تقسیم کرنے سے پہلے کیا تھا یعنی کی یہ پاکستان میں تو ایک بھی مائنورٹی کو رہنی نہیں دیں گے اور ہندوستان میں یہ میجورٹی کے اوپر اپنی قوقت یعنی ڈامینیشن وہ سٹیمپ کریں گے جیسا کی ان کے حساب سے جو کہتے ہیں حساب ہم نے سات سو اٹھ سو ہجار سو جو بھی کہتے ہیں ملک ہم نے ہندوستان پر راج کیا ہے اور چونکہ یہ دار الخلافت ہے تو اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم دار الخلافت پر پھر سے قبضہ کریں یعنی کی جس طرح سے سپین تھا یا بالکنز یا گریس یا آپ کے اسٹر یورپ کے جو پارٹ سے اور جس طرح سے بھارت ہے تو اس کے اوپر چونکہ یہ دار الخلافت رہ چکا ہوا ہے اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر دوبارہ قبضہ کریں اور اس کے لیے پھر یہ ترہ ترہ کے یہاں پر آپ کے انسٹیٹیوشنز چلاتے ہیں یہ جو آپ کا جو کرشن برواڑ والا جو قصہ ہے اس میں جو دو انسٹیٹیوشنز سامنے آئے ہیں اس میں سے ایک دو کراچی بیسٹ دعوت اسلامی نام کا ایک ادارہ ہے اور دوسرا جو یہ ایک مولانا پکڑا گیا ہے دلی سے یہ ایک چلاتا ہے فروغ اسلام یعنی ایڈوانسمنٹ آف اسلام کر کے یہ فروغ اسلام چلاتا تھا دلی میں اور آپ اس کی حمت اور حکمت دیکھئے کہ اس نے باقیدہ پبلک میں آ کر یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گستاخوں کی لسٹ ہے اور ہم ان گستاخوں سے نپٹیں گے یعنی کہ یہاں لاکھوں مسجدیں ہیں قریب کنزرویٹیو ہے کساب تین لاکھ مسجدیں تین لاکھ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر لگا لگا کے آپ بھی جانتی ہیں آپ کے ہاں بھی لاؤڈ سپیکر لگا کے چلاتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ تو چونکہ اسلامی ملک ہے تو تھوڑا بہت کچھ کنٹرول ونٹرول کیا ہوا بتایا ہے پہ تانی ہے کی نہیں ہے یہاں تو یہ بلکل بے شرمی سے اور بلکل آپ یہ دیکھئے کہ ایک بدتمیزی سے یہ دن میں پانچ بار یعنی کہ ایک نوائز پولیوشن کنٹرول کا پورا قانون ہے سپریم پورٹ بار بار کہہ چکا ہے لیکن ان کی بے شرمی بدتمیزی یہ ستک ہے کہ یہ پانچ بار سب کو سناتے ہیں یہ جو مطلب ہے اللہ علیہ اللہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اشور نہیں ہے یہ ان لوگوں کو سناتے ہیں باقی آپ کی کرسچنز کو سب کو یہ سناتے ہیں آج بار اور ایک بار اس کرسن بھرواڑ دے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہمارے کرسن جی اللہ سے اوپر ہیں تو وہ غستاخ ہو گیا اور اس کو واضب الخطل ہو گیا اور نقل واضب الخطل ہو گیا اس کا خطل کر دیا گیا تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کے زمانے میں اس طرح کی درندگی اس طرح کی انٹولرنس اب میجورٹی پرداشت نہیں کرے گی یہ لبو لباب جو ہے یہ پوری گھٹنا کا یہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے جیسے اس کا میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں کہہ رہا تھا کہ پانچ سال میں جتنی گستاخی ہوئی ہے تو یہ تو بھائی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے مولانا قاسمی یہ جو بھی ہے کیا نام ہے ان کا خمر خمر غنی قاسمی اس کے پہلے ایک اور بھائی صاحب پکڑے گئے تھے کیا نام تھا ان کا وہ صدیقی صاحب کلیم الدین صدیقی وہ اپنا ایک الگ سے ایک دعوت اسلام پہ اپنا پرچم چلاتے تھے جس میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں ایک سو کروڑوں پہ انہوں نے اکھٹے کر کے اور چاروں طرف آپ جنہاں ہمت دیکھئے کہ جہاں اسی پرسنٹ یہ یہ صرف یہاں چودہ پرسنٹ ہے ایٹی سکس پرسنٹ نون مسلم ہے اور ان کی توقع یہ ہے اور ان کا تصور یہ ہے کہ یہ اس پورے کنٹری کو دعوت اور جہاد کے ذریعے اس کو کنورٹ کروڑیں اب جب اس طرح کی باتیں ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سامنے والے چھپ بیٹھے رہیں لیکن سر آپ سر آپ اس میں سارا الزام کیا صرف انٹرنیٹ کو دیں گے انٹرنیٹ نہیں تھا تب بھی یہ باتیں ہو رہی تھے اور سب لوگ کے انٹرنیٹ اس پر بھی نہیں رہے ہرے کے پاس انٹرنیٹ ہے بھی نہیں انٹرنیٹ کو سارا الزام نہیں دے رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تھیں لگاتار تھیں 1947 اس کے ایگزامپل ہے یہ تھیں لیکن یہ لوگوں کو عمومن پتا نہیں چلتے اب پتا چلنے لیکن لیکن سر اتنی حمد بڑھ جانا کہ کسی کو اس طرح مار دیں چلیں ہماریاں تو کیونکہ اسلامی کنٹری ہے وہ کریڈٹ لے جاتے ہیں چاہے وہ سلمان تاثیر کو مار دیں یا کسی کو بھی کر دیں کہ ہم نے تو بڑا اسلام کے لیے کیا تو اسلامی کنٹری میں تو کچھ نہیں ہوا لیکن باقی اسلامی کنٹری میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہوتا ہے لیکن ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے کچھ نہ کچھ ایسی سزا ہونی چاہیے کہ ایگزامپل رہے اور لوگ آگے سے اس طرح کی بات نہ کریں اور ساتھی تھوڑا سا بہار ریلیجن کے لوگوں کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ دوسرے کے ریلیجن کو پر ڈسکس نہ کریں آپ کی حال سے ایسا ہو سکتا ہے دیکھئے یہ اگر آپ جو اسلامی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی کتابوں میں جو ستر اسی پرسنٹ جو ڈسکسن ہے جو عموماً جو بڑے سکولرز جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بل وارنر جیسے یا رابرٹ سپنسر جیسے تو اس میں پورا کا پورا ڈسکسن ہی اس کافروں کے اوپر ہے خوم القافرین کے اوپر ہے تو اب یہ کیسے پوسبل ہے کہ ایک ریلیجن تو صرف دوسرے ریلیجن کو ڈسکس کرتا رہے ہیں اور دوسرے اس کے بارے میں قطعی بات نہ کریں اس کے لئے ترے ترے کی تذویزیں لاتے ہیں ترے ترے کی سکیمز لاتے ہیں اپنے آپ کو پہلے تو اگریشن کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو وکٹم پلے کرتے ہیں وکٹم پلے کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں اس کا ایک شیلڈ ڈھوڑتے ہیں اسلاموفوبیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسلاموفوبیا کیوں نہیں ہوگا لوگوں کو it is it is a real fear آپ نے دیکھ لیا بیڈیوہ آپ کسی بروال کی بات کر رہے ہیں تو اسلاموفوبیا is real یہ تو پوری دنیا میں یہ کر رہے ہیں آپ سب چکے دیکھ رہی ہیں کر رہے ہیں امریکہ تک میں کر رہے ہیں انہوں نے یورپ میں گند مچا رکھی ہے ایک چار شالی حبدو والا آپ کو پورا کا پورا تصہ پتہ ہے آپ ایفریکہ میں دیکھئے کیا ہو رہا ہے خاص طور سے نائجیریہ میں اور سومالیا اور کیمیا ان طرح کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تو اسلاموفوبیا پر آپ زبردستی روک کیوں لگا سکتے ہیں کہ صاحب کے ہم جو ہے وہ ہم ساری ذاتیاں کریں گے لیکن تم ڈر ہوگے نہیں اگر ڈر ہوگے اور اس کے بارے میں کچھ کہو گے تو یہ اسلاموفویا ہے اس لیے تم کو اور سزا دے دی جائے لیکن سر ہم نے تو اس طرح کا اسلام کبھی دیکھا نہیں تھا جو ایسے لوگوں کو مار دے اور آج کل جس طرح سے ہوتا جا رہا یہ چیز بڑھ رہی ہے لیکن سر ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جیسے کہا کہ جب تک آر ایسے س ہے اور ہندو توا ہے تو ہماری بات بھارت سے نہیں ہو پائے گی یہ ایمپریشن کیا ہے کہ یہ آر ایسے س کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک نیگٹیو قسم کا کمنٹ کو ہم سننے سننے کو ملتا ہے ہمیں نہ صرف یہاں پر بلکہ بھارت میں بھی کچھ لوگ جو آپ کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں حامد انساری صاحب نے بھی کہا کہ مسلمان بڑے خطرے میں ہیں بھارت میں حامد انساری صاحب کی تو بات بتا دوں حامد انساری صاحب کے جو بتیجے ہیں ان کا نام ہے مختار انساری اور مختار انساری جو ہے وہ یو پی جو سب سے بڑا پروونس ہے آپ کے آج اس کو پروونس کرتے ہیں ہمارے اسٹیٹ بولتے ہیں تو جو بھارت کا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے اس کی پاپلیشن جو ہے وہ پاکستان کی پاپلیشن کے لگ بک برابر ہے اس کے سب سے بڑے ڈان ہوا کرتے تھے مختار انساری ان کے چاچا جی حامد انساری اور مختار انساری کے خلاف جب مقدمیں چل کے اور ان کا پروسیکیوشن ہو کے اور وہ جیل میں بند تھے تو حامد انساری صاحب نے اپنا انفلنس استعمال کر کے ان کو جو ایک کانگریس رولڈ اسٹیٹ تھی کیونکہ یہ کانگریس کی خاصل خاص تھے اور کانگریس کے کریکٹر کے بارے میں تو میں موقع لگے گا تو آگے بتاؤں گا کیونکہ کانگریس جو تھی وہ نائنٹین فیفٹی آپ کے نائنٹین فیفٹی ٹو کے جب الیکشن ہوئے تھے اس کے پہلے اور اس کے اور بھی پہلے جوارلہ لہرون نے سارے جتنے بھی مسلم لیگ تھے انہیں مولانا ابو کلام آزاد کے طرح کانگریس میں شابیل کر لیا تو کانگریس اور مسلم لیگ کا مرجر ہو گیا تھا یہ طرح سے تو یہ جتنے بھی لیگی اتھپاتی تھے جو ٹربل میکر تھے وہ سب کانگریس کا پارٹ بن گئے تھے کچھ دنوں تک بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دیں کانگریس جو یہ پارٹیشن کے پہلے دیا کرو تو یہ جو آمید انساری صاحب ہیں ان کے خلاف تو اتنے سیریس چارجز ہیں ان کو تو زبردستی ایک اپیزمنٹ کے ٹوکن کے فارم میں ان کو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا ورنہ ان کے اگر آپ دیکھ لیجیے ان کی یہ انڈین فارن سروس میں ہوا کرتے تھے انڈین فارن سروس میں یہ اپنی ساری پوسٹنگز انہوں نے مینج کی ساری پوسٹنگز ان کی جی ہیں وہ ویسٹ ایشیا میری اور جب یہ ایران میں ہوا کرتے تھے تو وہ جو انڈین رو کے جو وہاں پہ ایمپلائیز اور آفیسرز تھے انہوں نے ان کو ہی گرفتار کروا دیا ان کے تو شہرت میں چار چاند جڑے ہوئے پھر مختار انساری کے بارے میں بات کر رہا تھا وہاں کے مختار انساری جب پکڑا گیا تو انہوں نے پنجاب میں ان کی کانگریس کی گوریمنٹ تھی اس کو کر کے وہاں کسی اور ایک چھوٹا سا کیس درج کر آیا یہاں پر اس کے خلاف میجر کیس چل رہے تھے مرڈر اور ملٹیپل مرڈر کیس اور باقی آپ کے لینڈ گرائبنگ اور اس طرح گینگسٹر ایکٹ میں چارچیٹ ہو رکی تو یہ ہمارے ہمیں ساری ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کی کاغریس کی گورنمنٹی تو وہاں ایک معمولی سا کوئی کیس درج کر آیا جاتا ہے اور اس کیس کو درج کر آکے پھر ان کو وہاں پروسیکیوشن کے لیے بلوائی جاتا ہے اور جیل میں جہاں پہ یہ بند تھے جہاں سی ایک جگہ ہے وہاں پر وہاں سے پروڈکشن وارنٹ کے جریعے طلب کروا کے وہاں لے جائے جاتے اور وہاں جیل میں ڈال دی جاتے اور پھر وہاں فائی سٹار فیسلیٹیز انجوائے کرتے لگاتا یہ حامد انساری صاحب کا کام ہے تو مختار انساری جس کا بتی جاؤ اس کے بارے میں اور کہنے کی کیا ضرورت ہے اور مختار انساری کو وہ مدد کر رہا ہے ایسے آدمی کے بارے میں میرا خیال سے جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ وہاں کے بڑے ملکی اشراف کہلاتے ہیں یہ آزمگر غازی پر کا ایک ایو پی میں وہاں کے یہ ملکی اشراف ہے اور یہاں سب جانتے ان کو کہ پوری طرح سے دب چلاتے ہیں وہاں پہ یہ سیٹھ بنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں اس ایریا کے مسلمانوں اور ان کا ایک ہی کام ہے ہیٹریڈ پھیل ہر طرح سے ہیٹریڈ پھیل آکے یہ بات کرنا کہ ہم ہمارا یہ جو خطہ تھا یہ مغلوں کا تھا ہمیں مغل ایمپائر واپس چاہیے ہمیں دلی پہ قبضہ چاہیے یہ آپ عمران خان بولتے ریاست مدینہ ریاست مدینہ کا جو اشارہ ہے وہ بلکل صاف ہے کہ ہم تو مدینہ میں بیٹھے میں مکہ چاہیے لیکن سر ہم اچھی طرح سے سمجھتے یہ پانچ سال میں لوگ سمجھ نہیں لگے ہیں ہمارے مدینہ لیکن سر ہم سو سال کھنے کھنے لڑیں گے لیکن اپنا اگر بات کریں اس کی جو کنڈیشن سپلائی اس کا کیا ہوگا وہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالسی ہے اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کنڈیشن سپلائی میں ہم سو سال تک تک نہیں لڑیں گے کشمیر ایشو ریزوال ہو جاتا ہم لڑیں گے سر کنڈیشن سی ہیں وہ تو مجھے ستھیک سے نہیں پتا لیکن بار ہم نے کہا ہے کہ سو سال ہم نہیں لڑیں گے وگر سر اگر ہیٹ سپیچ کی بات کریں تو وشیم رزوی ساب بھی بہت سپیچ کیا کرتے تھے ان کو آپ لوگوں نے لاک اپ میں ڈال دی اب جو انہوں نے ہیٹ سپیچ کری ہیٹ سپیچ انہوں نے آپ دیکھئے کہ پروپاگنڈا کیسے چلتا ہے جو سپیچ جیسے جو عسیم رزوی نے کی تو وہ کہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور اسی طرح کے حملے یہ تو صاف دیکھ رہے نا آپ جس طرح کا یا فروغ اسلامی والے اس خمر غنی خاسمی نے کیا اس طرح کا جو حملہ ہے اسی کے بارے جو یتینر سنگان سر سفی ان کے تو مندر میں آکے دو تین بار ان کے اوپر اٹیمٹ ہو چکے تو یہ حملے کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا ہمیں اس کو ریزسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے سب لوگ جو ہے تیار رہے اور جو بھی آمد درفت کر سکتے ہیں جو بھی اپنے ہیں چاہے وہ اپنے گھر میں کوئی اصل رکھنے ہو یا کچھ رکھنے ہو بلکل لیگل یہ کس طرح کی ہیٹ سویچ ہے بھئی اور اس میں پورا پروپگیڈ شامل ہوگیا نہیں یہ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے ہوئے سیدھے جا کر الجزیرہ شروع ہوتا ہے جیسے ہی کچھ ہوگا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیز الجزیرہ میں آئی لائٹ ہوگی الجزیرہ کے بعد نیو سوالوں کہتے کب سے کم مو کھولو وہ بچارے مو بھی نہیں کھولتے سرسنگ چالا کے ان کے ایڈ ہے وہ تو یہ کہتے کہ ہندو اور مسلمانوں کا ڈی ایک ہے ہم ان کو بار بار سمجھاتے کہ ڈی ای 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 اگر پڑھی ہے ہم نے ان کو بتائے نہیں ہوتا ہے کیونکہ کتاب جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور کتاب کا کہنا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو تو غزوہ ہند کرنا ہی ہے اور اس کو پوری دنیا پر اسلام نافذ کرنا ہی کرنا ہے تو یہ چیزیں بدل اور نہیں سکتی یہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے سپیشلی موڈی جی کی جب سے یہ شروع ہوئی ہے چاہے پچھلے اٹھنے اور میں یا بھی یہ چیز بڑھتی بھی جاری ہے اور سامنے بھی آ رہی ہے کوئی خاص وجہ ہے یا کانگریس کے ٹائم پہ بھی ہوتی تھی لیکن ہمیں پتا نہیں لگا دیکھیں کانگریس کے ٹائم پہ دیکھیں کانگریس تو دو جار بارہ میں دو جار تیرہ میں ختم ہوئی ہے چودہ میں الیکشن ہوئی تھی اس کے پہلے ایکچلی ان کی لیجٹیمیسی تو اس کے پہلے ہی ختم ہوئی تھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے وقت میں سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا اور میں آپ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس جو ہے وہ ہیوری کامپرمائزڈ رہی ہے شروع سے پہلے دن سے وہ اب چیزیں لگاتار سامنے آتی جا رہی ہیں اسپیشلی سبحاش بوس کے بارے میں جو چیزیں آپ کے بریٹیش ڈی کلیسیفائیڈ جو سیکرٹ فائلز ہیں ان سے چھو نکل رہی ہیں وہ لگ رہی ہیں تو کانگریس ہیوری کامپرمائزڈ اور کانگریس ہیوری کامپرمائزڈ جسٹ این آلٹر ایگو آف بریٹیش راج یہ اب یہ لگتا کہ اسپشٹ ہوتا جا رہا اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نہرو جی نے پٹیل کے مرنے کے بعد میں ایک طرح سے پوری طرح سے کوپٹ کر لیا اور مسلم لیگ نے کانگریس میں شامل ہوکے اسی طرح کی پوریٹکس پر سے شروع کر دی اور کئی بار ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے یعنی آپ دیکھتے ہو کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ جو کانگرن انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے جو ہم کمپیر کرتے ہیں بیٹوین پاکستان اور انڈیا تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیشن ہے وہ ایک انیچر نیشن ہے لیکن جو پاکستان کا سٹیٹ ہے وہ نارمل ہے جو پاکستان کا نیشن ہے وہ اب نارمل ہے وہ اب نارمل اس لیے ہے کیونکہ آپ نے دیکھا وہ جو پوری جو آپ کے دو قومی نظریہ ٹو نیشن تھیری وہ ساری کی ساری جو ہے کمپلیٹلی ایب نارمل تھیری اور وہ خود پاکستان میں پاکستان منگلہ دیش علاق ہونے سے وہ ایکسپلوڈ ہو لیکن وہ بات ابھی بھی اسی کی کرتے ہیں اور جو سٹیٹ ہے وہ اس تھیری کا گاردین ہے سٹیٹ جو ہے وہ ایک نارمل سٹیٹ ان دے سنس کی وہ پوری سٹیٹ کی جو اس کی فلوسفی ہے اس کو پروٹیٹ کر کے اور اس کو سٹرنن کر کے چلتا ہے ہمارے آپ جو نیشن ہے وہ توں نارمل ہے انڈیا نیشن ہے نارمل نیشن it is a civilizational نیشن which is thousands and thousands of years old اب تو جو record آتے جارہے ہیں اس کے حساب سے تو پتہ نہیں کتنا پرانا اس کا ہے چوبیس ہزار سال پچیس ہزار سال تکے تو record مل گئے ہیں تو it's an absolutely normal nation لیکن جو state ہے وہ عجیب قسم کا ایک apologetic stance رکھتا ہے ابھی دیکھیں پاکستان کا سٹیٹ جو ہے ایک اگریسیو stance رکھتا ہے اور انڈیان سٹیٹ جو ہے it is always apologetic apologetic کیوں ہے بھئی آپ کو کس طرح کے apologی ہے یعنی کی جس منورٹی نے آپ کے ملک کو تقسیم کرایا اس کے پرتی آپ apologetic کیوں ہے you should be able to call a spade a spade you should tell you should be able to tell your people جو بیٹھے ہوئے یہاں بھلا بھلا تم نے ملک تقسیم کروایا اور تم آج بھی اسی تھیری کو لے کے چل رہے ہو جو دیو بند ہے یہ جو آپ پہ یہ مولانا پکڑا گیا ہے یہ بریلوی ہے گستاخی والے تو آپ جانتے ہیں وہ بریلوی ہوتے زیادہ یہ بریلوی مولانا ہے اور آپ کی وہ جو تنظیم ہے جس کے لوگ پکڑے گئے ہیں گجرات میں جو وہاں پر ڈونیشن اکٹا کری دیکھیں آپ ذرا پاکستان کی تنظیم دعوت اسلامی اس نے گجرات میں احمد آباد میں دو سو مسجدوں اور مدرسوں میں اس کے ڈونیشن باکس پائے گئے ان ڈونیشن باکس میں پیسے اکٹا ہو کے کراچی جاتے تھے اور کراچی سے آوالے کے ذریعے پھر یہ آپ کے یہ قاسمی اور یہ کیا دوسرا وہ تھا وہ صدیقی قلیم الدین صدیقی ان سب کے پاس آتا آپ آپ ذرا دیکھئے کتنا ہمت کتنی ہے قوت اسلام یہاں پر واپس اسٹیبلش کرنے کی جو ڈیزائر ہے جو پیرنہ ہے وہ کتنی تو یہ جو یہ کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہ میرا خیال سے ان کا ایک لانگ ٹرم پروسس شاید انہوں نے دیکھ رکھا تھا لیکن because of the explosion of information یہ چیزیں جو ہیں اب سب کے سامنے ہیں سب کے مو پہ ہیں ایک بہت بڑا movement جو ہے وہ out of islam سے جانے والوں کا ہے اس سے یہ بہت زیادہ فکر مند ہیں خاص طور سے جو انڈیا میں جو چل رہا ہے جو بتانی آپ نے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو سچوالہ جی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں تو وہ وہ ہر چیز کو analyze کر رہے ہیں اچھا وہ بیچارے اتنے ڈر کے رہتے ہیں آپ یہ دیکھئے جو بات کہتے ہیں نا کہ ساتھی victim play کرتے ہیں وہ اتنے ڈر کے رہتے ہیں کہ وہ سامنے نہیں آ سکتے وہ جو ہے اپنا چہرہ چھپا کے تب youtube پہ بات کرتے ہیں ہاں میں نے دیکھے سر ایک دو چینل وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے تھے وہ صرف آواز آ رہی تھی لیکن سر اس کا حل کیا ہے اس کو کس طرح سے manage کیا جائے گا کس طرح سے handle کیا جائے گا پاکستان میں جو مولا مولانا class ہے اس کا تو علاج جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے نہ یہاں نہ پاکستان کہ دونوں دونوں کیا میں کہتے ہیں جو بھی ڈیلیجن ہو چاہے کتنے بھی ڈیلیجنز ہو وہ آپس میں مل جل کے رہیں یہ چیز بھارت یہ تو اسلام میں لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ مل جل کریں اس نے تو صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ہر جگہ دارال اسلام قیم کرنا ہے اگر آپ دارال اسلام میں نہیں ہے آپ کی جو ملک ہے وہاں پر غیر مسلم راج کرتے ہیں تو اس کو آپ کو اپنے دلی دل میں دارال حرب باننا ہے you have to be in a state of war mentally all the time لیکن سر سب ایک سوچ کے تو نہیں ہے میرے شو میں بہت سا انڈیا مسلم آئے ہیں بڑے مطبع اچھی باتیں کرتے ہیں بڑے پروگریسیو قسم کے ہیں تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں اور لیکن اب یہ نہیں پتا majority کی ہے مگر اب پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں ایزا انڈیا آپ کو کیا لگ رہے کہ کیسے روکا جائے گا کہ آگے یہ جو کشن والا ہوا تھا incident وہ آگے نہ ہو کسی کے ساتھ لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن آپ کو پھر آپ کا جو خود کا جو انفی مذہب ہے سنی اسلام کا اور اس کی جو fundamentals ہیں جو فقہ کے جو fundamentals ہیں جو majority مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ سارے کے سارے جو majority کیا overwhelming majority وہ there is this principle of تقلید آپ شاید سمجھتی ہو تقلید کا کیا مطلب ہوتا ہے تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو تو صرف جو ملہ ملانا ہے ان کی نقل کرنی ہے یعنی کہ عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے تقلید کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے عقل کا استعمال صرف اللہ ملانا کو کرنا ہے اور اگر اگر آپ میں عقل کا استعمال کر لیا تو آپ دوزخت پر چلے جائیں گے وہ تو میرے شوہر میں مولانا صاحب کہہ کے کہیں کہ مذہب میں عقل استعمال نہیں کرنی ہے آپ کیا ہی کہہ گئے وہ کنفیشن ہو گیا جب مذہب میں اقل کا استعمال نہیں کرنا ہے اور اگر آپ اقل کا استعمال کریں گے تو زندگی آپ کے پاس ایک ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے عظیم ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو ہمیشہ کے لئے دوزف جانا پڑے گا تو عام آدمی تو اس بات سے ڈرتا ہے نا تو عام آدمی کو جب تک آپ اس سے باہر نہیں مکالیں گے جب تک اس کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے اب جو لوگ آپ کے شو میں آتے ہیں وہ چند کیا کہیں پوری کمیونٹی کے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے تو باقی یہ آپ جب دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کے یہی دیکھ لیجئے آپ کا اگر اقزام فلوم ہے تو اس ٹائم پھر جو آپ کے بریلوی بخان چڑھا ہوا ہے پاکستان میں یہ تحریک لبیق والے جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے یہ ہے تو اسی لیے کہ صاحب وہ مولانا کی تخلید کرنی ہے ان کو اور مولانا جو ہے اس کو اپنی پاور جو ہے اگر قائم رکھنی ہے تو اس کو یہ باتیں کرنی کرنی ہے یہ تو ایک وشس سائیکل ہے جسے باہر نکل لے گا طریقہ جو مجھے اس وقت دکھ رہا ہے وہ انفرمیشن اور انفرمیشن اور وہ ہو رہی ہے اور اس وجہ سے ان لوگوں میں بہت چھٹ پٹاٹ ہے اس وقت اور اس چھٹ پٹاٹ کی وجہ سے یہ بلو سے باہر نکل نکل کے آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حامد انساری جیسے لوگ بھی آتے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ویسٹ میں اپنا جال نچھا لیا ہے تو اس میں بھی میرا خیال سے آپ کوئی روبرٹ سپنسن وغیرہ کوئی لے کے آئے اور اس سے بات کریں تو وہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے ویسٹ میں اس کا جال پورا چلے پھیلا رکھا ہے اور اتنی ایکسپرٹ طریقے سے پہلے تو اگریشن کریں گے پھر وکٹم پلے کریں گے اور اس کا اگر دیکھنا ہے میں نے تو انبریکنگ انڈیا میں پورا لکھا ہوا ہے میں بتا دوں ہمارے درچکوں کو آپ کے درچکوں کو سارے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت کی انبریکنگ انڈیا کی جو ہندی ایڈیشن ہے وہ بھی آگئی ہے تو جو ہندی والے ہیں وہ بھی اب اس کو پڑ سکتے ہیں ایمیزان پہ جا کے اس کی طرح جن کر آسکتے ہیں تو اس میں تو یہ بلکل پورا پیٹرن میں نے ڈراؤ کر کے اور ایک ایک اس میں آپ یہ دیکھئے کہ برک بائی برک جوڑ کے دکھایا ہے بلکل نہیں سیر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ میں یہی کہنا چاہوں گی لاشت میں کہ جیے اور جینے دو کی پولیسی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کو جینے دیں خود بھی جییں اور اس طریقے کے کلاشز نہ ہو تو ہی اچھا ہے ورنہ اس طرح سے ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ یہ کلاشز بڑھتے چلے گئے اور ابھی ایک دن دو دن پہلے ہندو کمیونٹی کے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے مار دیا گیا اور وہ بھی نیوز آ رہی تھی کہ آپ ہندوستان چلے جانے تو مار دیں گے اور پھر واقعی میں سچ موچ میں ہی بیچاروں کی جان لے لی تو یہ چیز جو ہے یہ ہم روک نہیں پا رہے ہم لوگ بول رہے ہیں شور مچا رہے ہیں لیکن ہماری آوازیں پتہ نہیں پہنچ نہیں پا نہیں وہاں تک کہ جو لوگ اس کے اوپر پالیسی بنا سکتے ہیں یہ چیز ایوش کہ ہندوستان میں نہ ہو اور اس طرح کے کلیشز نہ ہو اور جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا وہ امار اکبر انتھونی وہ اس طرح کا محول اور سب لوگ جو ہیں وہ آپس میں مل جل کر رہے ہیں لیکن یہ بات کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہے اور بیسکلی اگر آپ ہندویزم کا ساناتم دھرم کا جو بھی بیسک جو پرنسپلز ہے وہ سارے کے سارے جیئے اور جینے دو کے ہی ہے سارے پرنسپلز جو ہیں وہ یونیورسل ہیں لیکن اسلام اس کو نہیں مانتا تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ساب ہندوتوہ بڑا خراب ہے تو ہندوتوہ جو ہے جس کو ہندوتوہ یہ لوگ کہتے ہیں بیسکلی ہندوتوہ is the ہندویزم that resists وہ جو ہے it is not ready to just lie down and be run over وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ رہا ہے بھئی ہمارے تو صدیان تھی ہے جیسے میں کئی بار میں نے اس پر discussion کیا ہے اور کئی سالے اچھے مسلم scholars کے ساتھ discussion کیا ہے کہ بھئی ہندو راشتر میں کیا problem ہے ہندو راشتر میں تو ذمی ہوتا نہیں تو آپ دیکھیں خالد عمر صاحب ہو گئے تارک فتح ہو گئے تارک تہر گورا ہو گئے اس طرح کے کئی سارے scholars جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ سب تیار unanimous کہ ہندو راشتر میں کسی کو کوئی problem ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ جو ہندو philosophy جو سناتن philosophy ہے وہ تو universalism پہ based ہے پوری طرح سے ایکم ست وپرا بہدھا وزنٹی یا وسودھائے وکٹم بکم یا اہنسا پر مو دھرم یا سرب دھرم سمب جو سب میں نہ کیول آدمیوں میں مطلب نہ کیول انسانوں میں بلکہ جو آپ کے اور جو بھی ہیں جانور ہیں یا پیڑ پودے ہیں اس میں سب میں جو ایشور دیکھتا ہو وہ بھیدباب کیسے کر سکتے یہ سمجھنے والی بات ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہوگے کہ جنرلی یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں یہاں کر پاتے ہیں وہ اسی لئے کر پاتے ہیں کیونکہ ہندو کے دماغ میں جلدی سے یہ بات آتی نہیں کہ ہمیں بھیدباب کرنا چاہئے یا ہمیں کسی طرح کا کوئی discrimination کرنا چاہئے اس کا یہ فائدہ اٹھاتے پھر ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ بتاتے کہ بھئیہ اس کو سمجھو جب ہم لوگ اس کو بتاتے ہیں تو لوگوں میں ایک consciousness آتی ہے اور وہ دیکھتے ہے کہ اگر آپ ایشور اللہ تیرے نام مندروں میں کہا سکتے ہیں تو مسجدوں میں نہیں گائیں گے اس کے اوپر پروہیبیشن ہے پھر وہ реакٹ کرتے کہ ہم مندروں میں نہیں گانے دیں گے ایک طرف پیار نہیں ہو سکتا بلکل نہیں سر لوگ آپ کی بات سنیں اور آپ جیسے جتنے لوگ ہیں ان کی بات سنیں اور کچھ توڑا امن ہو اور لوگ مل جل کر رہے اور اس رہے رہے